نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم question answer session میں ایک سوال آیا جی اگر ہم مثال لیں قولا گردان کی تو قولا قولا قولو قولت قولتا قلنا تو یہ جو اچانک چینج آ جاتی ہے چھٹے سیگے میں کاف کے اوپر کنٹینیوسلی ہم زبر پڑھ رہے تھے ایک دم آکے پیش آگئی کیوں یا اس طرح کے ملتے جلتے اور کہیں بھی چینج آتی ہے فیل ماضی کے سیگوں میں especially اجوہ واوی یا اجوہ یائی میں تو قائدہ کیا ہے قائدہ پہلے ایک لیکچر میں explain ہو چکا ہے لیکن میں specifically اس سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے بات کی ہے تو جو اجوہ کلمات ہیں وہ دو آزکتے ہیں یا تو واوی ہوں گے یا یائی ہوں گے تو یائی جو ہیں وہ ہم نے ایک طرف اس کا ایک ہی لیا یہ چھٹا سیگا ہے یہ پہلا ہے اور یہ چھٹا ہے یہ بھی پہلا ہے اور یہ چھٹا ہے خوافہ خفنہ کیسے ہو گیا تو اگر وہ واوی ہے تو وہ تین شکل میں آسکتا ہے قاوالہ واو مفتوح آسکتی ہے تابولہ واو کے اوپر پیش آسکتی ہے خوافہ واو کے نیچے زیر آسکتی ہے اس کے علاوہ اجوہ واوی کسی شکل میں نہیں آسکتا تو ہم نے تینوں کو ڈسکس کر لیا یائی اس سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے چاہے وہ زبر سے آئے آئین کلمہ زبر زیر پیش جس سے بھی آئے اس کے لیے ایک ہی قانون ہے اس کے لیے اس لیے ہم نے اس کی دوسری مثالیں نہیں لکھی چلتے ہیں اپنی بات کی طرف میں تعلیل سے پہلے کے الفاظ لیتا ہوں قاوالہ قاوالہ قاوالو قاوالت قاوالت قاوالنا جب تعلیل ہو جائے گی تو جیسے پہلے میں نے گردان پڑی وہ ہوگی اگر یہ قاوالنا ہے اور یہ تولنا ہے تو قاعدہ کیا ہے کہ مفتو حرف کے بعد آئین کلمہ واو متحرک آگئی ہے علف میں بدل دو بدل دیا مفتو حرف کے بعد واو علف سے بدل دی تو یہ علف ساکن لام ساکن ہم نے اس علف کو گرا دیا تو یہ بن گیا قلنا یہ بن گیا طولنا تو یہ جو چینج آئی ہے اس کی ہم نے وجہ بیان کرنی ہے یہ طا کو ہم نے یہ تو اجتماع ساکن نہیں تھا تو ایک ساکن کو گرا دیا قاعدہ ہے کہ آئین کلمہ متحرک ہو ما قبل مفتو ہو سے علف سے بدل دیا لیکن یہ جو قاف کے اوپر زبر کو پیش کر دیا یہ کس قاعدے کے تحت ہے اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اجوف واوی مفتوح العین یا مضموم العین زمہ کے ساتھ واو ہو یا زبر کے ساتھ واو ہو تو اس کا چھٹا سیگا جو ہے وہ زبر کو ہٹا کر پیش کر دیا جاتا ہے تو یہ لفظ قلنا اور طلنا بنیں گے اسی طرح ادھر آئیں خاویفہ اجوف واوی مقصور العین اور اجوف یائی دو دو ہی ادھر ہیں دو ہی ادھر ہیں پیش والے بھی دو ہیں زیر والے بھی دو ہیں اجوف واوی مفتوح اور مضموم العین اجوف واوی مقصور العین اور اجوف یائی سارے تینوں تو جب اس کی گردان کی اسی طرح خاویفہ کی تو خافنا سے ہو کے خفنا ہو گیا تو خفنا کو ہم نے خفنا کیوں کیا بانا کو ہم نے بیعنا کیوں کیا تو قائدہ یہ ہے کہ اگر اجوف واوی مقصور العین ہو تو اس کے چھٹے سیگے میں فا کلمہ کی زبر کی جگہ کسرا دی جاتی ہے اگر اجوف یائی ہو تو اس کی چھٹے سیگے میں زبر کو ہٹا کے زیر دی جاتی ہے یائی چاہے زبر زیر پیش ہو کوئی مسئلہ نہیں تو یہ بڑا آسان سا کلیا ہے اس طرح سے اگر آپ یاد کر لیں تو ہر لفظ کے بارے میں آپ کو تفصیل سے اس کی ڈیٹیل مل جائے